موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدة من لسانی يفقه قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم الهمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہم ارنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن اور حدیث کے ذریعے نکاح کے حوالے سے اس کے حکم کی فرضیت اس کی عمر اس کی شرائط واضح طور پر بیان کی ہیں لیکن صرف یہی نہیں نکاح کا طریقہ گھر بسانے کا سلیکہ گھر کے میماروں کے ازواج کے حقوق اور آداب بھی بڑی وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں یہ واضح طور پر فرمایا کہ جو گھر قرآن اور حدیث اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی رہنمائی سے تعمیر کیے جاتے ہیں وہ گھر مضبوط گھرانے ہوتے ہیں اور اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ انقبوت پر فرمایا اور اس کے برعکس وہ گھر جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قدیس کی رہنمائی سے ہٹ کر بنائے اور آباد کیے جاتے ہیں وہ گھر اللہ نے مثال دی ہے وہ گھر مکڑی کے گھر بیوت الانقبوت کی طرح ہوتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گھروں میں سے کمزور ترین گھرانہ جو ہے وہ انقبوت یعنی مکڑی کا گھر مکڑی کا جالہ ہوتا ہے اور یہ ہمارا دیکھا ہوا مشاہدہ بھی ہے اسی طرح خطبہ نکاح میں جو ایک آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس میں فرمایا گیا کہ جو اپنے نکاح کے طریقے میں اور اس کے بعد اپنے گھر کو آباد کرنے اور بسانے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تھامے رکھے گا فاظہ فاؤزن عظیمہ وہ سوپر لیٹیو کامیابی اور دا بیسٹ فارم آف سکسس سے ہم کنار ہوگا اور واقعی آج کے گھر اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھیں تو آج کے ہمارے اس معاشرے کے گھر احن البیوت کمزور گھر ہوتے جا رہے ہیں گھروں کے ٹوٹنے کی شرع اور ڈیووس ریٹ جو ہے وہ ایک بہت جمیٹرک ریٹ سے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے وہ شرع جو طلاق کی آج سے پہلے ویسٹ میں نظر آتی تھی کچھ دہائیاں پہلے آج وہی شرع ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے آج اگر ہم اپنی اردگرد دیکھیں تو لگتا ہے کہ ازواج کا میان بیوی کا تعلق بلکل ان کا بندھن کچھے دھاگے کی طرح سا ہو گیا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کئی طفعہ دیکھو گا کہ بیس بیس تیس تیس سال گزار لینے کے بعد ایسے جیسے میان بیوی کا تعلق ٹوٹ کے رہ جاتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا ہی نہیں کوئی بندن تھا ہی نہیں ایک کچھے دھاگے کا تعلق آج گھر ایسے جیسے ریت کے گھروندوں کی طرح دھڑام کر کے گرتے میں نظر آتے ہیں آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ بڑے دھوم دھام سے شان و شوقت سے بڑے خراجات کے ساتھ کتنے کتنے لمبے فنکشنز کر کے ایک شادی ہوئی اور پھر اس کے بعد چھے ہی مہینے کے بعد وہ چل نہ سکی اور وہ رشتہ ٹوٹ گیا اور طلاق تک اور ڈیووز تک معاملہ پہنچ گیا آج واقعی بریک اپ ریٹ ایک جمیٹرک ریٹ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شادی بیعہ کے وہ سارے طریقے اور وہ رسومات اور اس کے بعد گھر کو بسانے اور آباد کرنے کے جو رہنمائی ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں اس کو چھوڑا جا رہا ہے اس کو ترک کیا جا رہا ہے اگر قرآن و حدیث کے طرف رجوع کریں تو ایک مکمل چانٹر موجود ہے شادی اور نکاح کے طریقے کے حوالے سے اگر ہم آغاز سے لے کے انتہا تک دیکھیں تو شادی سے اور نکاح کا ایک ایک مرحلہ اس کی ڈیٹیل گائیڈنس اور رہنمائی حدیث و سنت میں ہمیں بتائی گئی ہے مثلا رشتے کا تلاش کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح تعلیمات دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم چار باتوں کی بنیاد پر ایک عورت سے نکاح کرتے ہو اس کے خسن کی بنیاد پر اس کے مال کی بنیاد پر اس کے خاندان کی بنیاد پر اور اس کے دین کی بنیاد پر تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ تم عورت سے صرف اس کے خسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرو ہو سکتا ہے اس کا خسن اس کو بربادی کی طرف لے جائے تم عورتوں سے صرف ان کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو ہو سکتا ہے اس کا مال اس کو خلاقت کی طرف لے جائے یعنی اس کو اپنے خسن کا اس کو اپنے مال کا غروری اتنا ہے گھومنڈ ہی اتنا ہے غرہ اتنا ہے فخر ہی اتنا کرتی ہے اطراتی اتنا ہے کہ وہ کسی کو خاطری میں نہیں لاتی اور آپ نے جو دو ٹوک گائیڈنس فرمائی آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق یہ دو پیمانے ہیں ذرا آپ مارک کر لیجئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے پیمانے سے بالکل فرق ہے اور ہٹے ہوئے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پیمانے دیکھیں اپنی بیٹیوں کے لیے پیمانے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیمانے صرف امت کی اولادوں اور بچوں کے لیے نے آپ نے خود اس کا ذاتی نمونہ بھی دیا اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جن سے آپ کو اتنی محبت ہے کہ آپ فرماتے میں نظر آتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے ہاتھ پر پیشانی پر بوسہ دے کر استقبال کرتے تھے اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب وہ بالک ہو جاتی ہے نکاح کی عمر کو آ جاتی ہے تو آپ جو مدینہ کے سر براہ ہیں آپ جو مدینہ کے ہیڈ آف سٹیٹ ہیں ظاہرے ایک سے ایک بڑے سرطار کی جو ہے وہ رشتہ اویلیبل ہوگا لیکن رشتہ کہاں کیا گیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے کس کو منتخب کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے لیے آپ نے فرمایا علی علم کا دروازہ ہے علی رضی اللہ عنہ جو شیر خدا تھے اسد اللہ کا لقب جن کو ملا اور جو سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا بچہ تھے جو مجاہد اور فاتح خیبر تھے ایک سے ایک گھرانے کی آپشن ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منتخب کرتے ہیں حالانکہ مال نہیں ہے بستر نہیں ہے بوریا نہیں ہے نکاح کی رودات تو ابھی آگے جا کے سناؤں گی لیکن اس گھرانے میں اور ایسے شخص کو اپنی بیٹی کا ہاتھ تھماتے ہیں اور پھر وہ پوزیٹیو مشورہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میں نے اپنے گھر کے بہترین مرد سے تیرا نکاح کیا ہے تو یہ ترجیحات صرف امت کی بیٹیوں کے لیے نہیں اپنی بیٹی کے لیے بھی وہی ترجیح واضح طور پر نظر آتی ہے لیکن آج ہمارے پیمانے اس سے بالکل برعکس اور ہٹے وے نظر آتے ہیں بچی کا جب رشتہ اور اس کا مرحلہ ہوتا ہے کوئی رشتہ سیجیسٹ کریں تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ ان کا گھر کس لوکیالٹی میں ہے اور لوکیالٹی کا پتہ چلنے کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ گھر دو کنال کئی ہیں ایک کنال کی کوٹھی ہے اور پھر کوٹھی میں داخل ہونے کے بعد گراج میں کھڑیوی گاڑیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے ان کے موڈلز کا جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کے بعد ارد گرد جو محول ہے گھر کا نوکر جا کر کتنے ہیں ٹرالی پر لگے وے برتنوں کا جائزہ لیا جاتا ہے شانٹلیئرز اور کرسٹلز کا جائزہ لیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں نگاہوں کو خیرہ تو کرتی ہیں لیکن بچی کا رشتہ جس گھر میں تیہ کرنے کے لیے یہ چیزیں دیکھی اور پرکھی جاری ہوتی ہیں نہیں دیکھا جاتا نہیں پرکھا جاتا تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو ساری ریل پیل مال کی ہماری نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے کیا یہ مال رسک حلال بھی ہے کے نہیں کیا یہ مال اس پر صدقہ خیرات اس پر زکاة ادا کی جا بھی رہی ہے کے نہیں لڑکے کے بارے میں اس کی ڈگری پوچھی جاتی ہے اس کی کالیفیکیشن پوچھی جاتی ہے اس کے جاب پوچھا جاتا ہے اس کی نوکریوں کی ملازمت کی تنخواہ پوچھی جاتی ہے اس کے رائز کرنے کے چانسز پوچھے جاتے ہیں کتنا انٹرپرائزنگ ہے کتنا کانفیڈنٹ ہے رائز کرے گا ابھی کے نہیں کرے گا پروموشن کے امکانات ہیں بھی کے نہیں پوچھیں پوچھیں سب کچھ پوچھیں لیکن کم از کم یہ بھی تو دیکھ لیں کہ وہ بچہ باریش بھی ہے کے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سنت موقعہ ہے وہ اس نے اپنے چیڑے پہ سجا بھی رکھی ہے کے نہیں پوچھی تو اس کی تنخواہیں اور اس کے رائز کرنے کے چانسز بھی پوچھے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ بچہ مسجد کا بات جماعت نمازی بھی ہے کے نہیں یہی تو ترجیحات ہیں یہی تو آج کے پیمانے ہیں اگر لڑکے کا رشتہ کرنے کے لیے مائیں اور بہنیں نکلتی ہیں تو کیا پیمانے ہوتے ہیں یا تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ وہ بچی بہت خوبصورت ہو حسین اور جمیل ہو اور دوسری چیز جو ترجیح بنائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ تو پھر یہ کہ وہ بہت ہی بڑے مالدار باپ کی بیٹی ہو دھیر سا جہیز لائے ہمارے گھر کو بھر دے اور یہاں پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی کوئی انفلوینشل ایک بہت ہی پریسٹیجیس پوسٹ پر اپوائنٹڈ باپ کی بیٹی ہو کسی منسٹر کی کسی سینیٹر کی کسی فورن جو ہے منسٹر کی کسی بہت ہی بڑے وڈیرے یا جاگیردار کی کہ وہ اتنی زیادہ رسوخ اور ایک ایسا تگڑا پاوا ہو جو ان کے بیٹے کی ترقی اور اس کی پروموشن اور زندگی کے زینے تیہ کرنے کا ذریعہ بن جائے اور پھر فورت لاسٹ پٹ ناٹ دے لیسٹ اکثر لوگوں کی آج کے دور میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچی بہت پڑی لکھی ہو پروفیشنل ہو اس کے پاس بہت سی ڈگری ہو تاکہ وہ کماؤ ہو اور آکے اپنے شوہر کے ساتھ اس کی مالی معابنت کا ذریعہ بن جائے حالانکہ مالی ذمہ داری تو پوری کی پوری اللہ سبحانہ تعالی نے مرد کے اوپر رکھی ہے لیکن ایک کماؤ بیوی جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے تلاش کی جاتی ہے میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں تو بہت دفعہ اپنے لیکچرز میں یہ بات بھی کہتی ہوں کہ وہ مائیں وہ بہنیں جو اپنے بھائی یا بیٹے کے لیے کماؤ بیوی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے بھائی کو یا بیٹے کوئی الانیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم تو معاشی طور پر فیزیکلی تم ایکنومکلی تم معذور ہو تم کرپلڈ ہو تم ہینڈی کیپڈ ہو اور یہ لو لے لو تم اپنی معاشی بساکھی تم لے لو یہ ایکنومک کرچز تم لے لو اور یہ تمہاری معاون رہے گی تو یہ پیمانے تو آج ہمارے ہیں لیکن اس کے پرکس بالکل فرق پیمانے ہمیں قرآن و حدیث سے نظر آتے اور پھر اس کے بعد جب رشتہ مل جاتا ہے تو پھر کیا ہے رشتے کا مل جانا ایک اچھے گھر ایک اچھے بھر کے ساتھ تعلق قائم ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کے ملنے پر راختوں خوشیوں کے ملنے پر ہمیں کیا طریقہ سکھاتا ہے اگر ہم سورہ نصر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر کیا رویہ بتایا تھا اتنی بڑی مکہ کی کامیابی کانکویسٹ آف مکہ آپ کیا کریں فسبح بحمدی ربی کا وستغفر اللہ کی تسبیح حمد و سنا اللہ کا ذکر شکر اور استغفار کریں اور پھر سورہ قوسر میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض قوسر کی اور قسرت سے نیبندوں کی خوشکبری دی تو اللہ نے کیا حکم دیا تھا فسولی لی ربی کا وانہر نماز پڑھیں شکرانے کے نوافل ادا کریں اور قربانی دیں اپنے جان کی اپنے مال کی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات خرج کریں تو جب کوئی اچھا رشتہ ہو جاتا ہے جب کوئی خیر و آفیت نصیب ہوتی ہے تو یہ کرنے کے کام ہے جو ہمیں قرآن سے اور حدیث سے رہنمائی ملتی ہے لیکن آج کے معاشرے میں جب ایک اچھا سا رشتہ مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ٹوٹل اللہ کی نافرمانی ہے ایک بڑی سی منگنی ارینج کی جاتی ہے اور ایک بڑا سا فنکشن جو ہے وہ تھرو آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور اس میں کیا ہے اس میں ساری کے ساری اللہ کی نافرمانی ہے اول تو منگنی کا ہی کوئی سیرے سے اس قسم کا کوئی تصوری نہیں ہے پھر اس منگنی کے فنکشن کے اندر بےہیائی فہاشی اوریانی ناچ گانا موسیقی مخلوط مکسٹ گیدرنگ کے ساتھ ریاہ اسراف نمودو نمائش دکھاوا سب ہی کچھ اللہ کی نافرمانی کا کھل کے ہوتا ہے اور اس پر فخر بھی ہوتا ہے اور پورے کے پورے طریقے جو نعمت کے ملنے پر کرنے تھے ان کو فراموش کر دیا جاتے سیرے سے بھلا ہی دیا جاتے پھر جب منگنی ہو جاتی ہے انگیجمنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے دونوں مائیں باپ کمانے پہ لگے ہیں مائیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جہیز اور بری بنانے پہ لگ پڑتی ہیں اور ہمارے میں جہیز کے تصور پہ بات کر چکی ہوں ہمارے جہیز بھی اور ہمارے معاشرے کے خاص طور پہ کھاتے پیتے تبکے کے اس معاشرے کے کھاتے پیتے فلوئنٹ تبکے کے تو جہیز اور بریان جو ہیں یا تو وہ کلکتہ اور دلی اور بمبئی کے بزاروں سے بنتی ہیں یا بینککک یا سنگاپور یا لنڈن کی سٹریٹ سے بنتی ہیں اور یہ جہیز بن رہے اور یہ بریان بن رہی ہے اور پھر مائیں دونوں ان کاموں پہ لگ جاتی ہیں اور بچوں کو کیا کرتی ہیں وہ جو دونوں منگیتر ہیں ان کو موبائل پکڑا دیے جاتے ہیں اول پہلے ہی ان کے پاس موبائل پیکجز لگ جاتے ہیں اور اور سناو اور راتوں کو دیر تک گپ شاپی نہیں گھومنے پھرنے کی بھی آزادی دے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ چلو اچھا ہے شادی سے پہلے دو دن تین دن مل لیں گے تو ذرا انڈسٹینڈنگ ہو جائے گی اور میرے جیسی کوئی بےوقوف کوئی احمق اگر کوئی مشورائی دے دے کہ یہ نامہرم ہے یہ آپس میں بھی نامہرم ہے ان کا رشتہ نکاہ کا نہیں ہوا ہے یہ رشتہ ازواج میں ابھی نہیں بندے ہیں یہ نامہرم ہے یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو اس اللہ کی حدود سے تجاوز کے مرتقب نہ ہو اللہ کی نافرمانی کرو گے تو رشتے کے اندر برقتوں سے محروم ہو جاؤ گے تو لوگ کہتے ہیں تو بہت ہی اولڈ فیشنڈ ہے یہ تو بہت ہی فنیٹک ہے یہ تو انڈسٹینڈنگ کو روکنے کا طریقہ ہے کار یہ مولوی جو ہیں بتاتے ہیں میں آپ سے سوال کروں مجھے بتائیں کیا یہ دونوں محرم ہیں سورہ نساء آپ نے پڑھی وضاحت سے پڑھی دور قرآن میں بھی سنی ہوگی اور رب آپ کی نساب میں بھی شامل تھی مجھے بتائیں کیا سورہ نساء میں جو سات محرم رشتے بتائے گئے ہیں عورتوں کے مردوں کے لیے اور مردوں کے عورتوں کے لیے ان میں کہیں منگیتروں کا کوئی تذکرہ ہے کیا منگیتر حکمہ ہے کیا منگیتر جو ہے وہ جائز محرم رشتے دار ہے کہ اس کے ساتھ کھل لم کھلا پھرنا گھومنا پھرنا اور بے پردگی کے ساتھ اس کے ساتھ ملنے جلنے کا رات گئے تک کوئی تصور یا ایون گپ شپ کا کوئی تصور ہے یہ تو کوئی رنگی نہیں ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک آرٹیفیشل سا ریلیشنشپ جو اس وقت ہے یہ اتنی مس انڈسٹیننگز اور کنفیوزنز کا ذریعہ بنتا ہے کہ آدھے رشتے تو ٹوٹتے ہی اس دور کی مس انڈسٹیننگز کی وجہ سے ایک بالکل یہ ایک آرٹیفیشل سا ریلیشنشپ ہوتا ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی کوئی نیچرل تعلق کوئی محبت کا اس طرح کا بانڈ حقیقی شکل میں نہیں ہوتا اور ایک آرٹیفیشل سا بناوٹ کا رشتہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے تسنو کی وجہ سے دونوں ایک بالکل ڈیفرنٹ شہروں اور رخ میں اپنے آپ ایک دوسرے کو ملتے لیکن یہ تعلقات جو ہیں یہ اکثر بگاڑ کا ذریعہ بن جاتے لیکن یہ ہمارے معاشرے کوئن چیزوں کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی اور یہ چیزیں رائز ہیں اور ان چیزوں سے ہم ہٹنے اور ان کو چھوڑنے پر ہم قائل اور مائل ہی نہیں ہوتے میں نظر آ رہے لیکن اگر آپ اس کے برخلاف دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق صرف اور صرف یہ نامحرم اپنی شادی کے بعد مل سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرمایا نا کہ جب ایک مرد اور عورت جو نامحرم ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ وہ ایک دوسرے کے لیے ملنا ان کا جائز اور حلال ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ جب دو نامحرم مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں تو تیسرا اس وقت شیطان ہے شیطان کا کام کیا ہر غلط کام کا فتنہ ڈالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جیٹ تک کو کہہ دیا کہ وہ موت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ فرمایا کہ تیرا تیرا جسم کسی نامحرم کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے ٹچ کر لے تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو کیچڑ سے لتڑے وے خنزیر سے جا ٹکرائے لیکن یہ چیزیں ہمارے معاشر میں رائے جائیں اور پھر اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ برکتیں بھی ہوں گی راحتیں بھی ہوں گی اور معاملات ٹھیک بھی چلیں گے کی تو منگنی کے بعد کے حالات ہیں اور اس کے بعد شادی کی رودادیں اگر آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی سنت سے پورے کا پورا رخصتی کا نکاح کا بیعہ کا طریقہ بتا بھی دیا اور دکھا بھی دیا اور سکھا بھی دیا لیکن ہمیں معاشرے کی ہر سطح پر اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق سے ہمارا معاشرہ آری نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیکھے تو ان کی بیٹی کا نکاح فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیسے ہوا تھا نکاح کی عمر کو پہنچ نہیں ہے تو کسی نے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کی لونڈی نے اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کے دوست نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ انہو کو یہ سجھایا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ مانگے ان کا ہاتھ مانگے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن خاموش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج آشنا بھی تھے بڑے حلیم اور بڑے معاملہ فہم بھی تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے ہاتھوں کے پالے ہوئے تھے ان کے اپنے جیسے بھائیوں اور بیٹوں سے زیادہ عزیز تھے ان کے مزاج کو تو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموشی سے بیٹھے ہوئے دیکھا نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا علی کیا بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش ہے آپ نے فرمایا علی کیا بات ہے کس غرض سے آئے ہو پھر خاموش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیا کیا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پھر خاموش رہے آپ نے فرمایا پھر مانگتے کیوں نہیں ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وجہ فرمائی انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی مالی استطاعت نہیں ہے یعنی وجہ یہ تھی کہ میں تو بالکل ہی مفلس ہوں فقیر ہوں میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے اور آپ کی شہزادی کا ہاتھ میں کیسے مانگ لوں میں کیسے اسے رکھوں گا میں کیسے اسے آباد کر کے اس کو گھڑولی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ہی فرمایا کہ وہ ڈھال کیا ہوئی وزیرا وہ ڈھال جو ان کو مال غنیمت کی شکل میں ملی تھی وہ لائی گئی اور پھر اس کی بولی لگائی گئی اور حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو اسی دھرم میں خریدا آپ نے چالیس جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں حکمہر قرار پایا اور اسی چالیس دھرم سے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حکمہر کے طور پر ملے تھے جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ چونکہ حضرت علی کے گھر میں کوئی بستر بوریا کوئی سامان نہیں تھا گھرے لو استعمال کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے حکمہر ہی کے مال سے وہ سامان جو بستر بوریا وہ چکی وہ مشکیزہ وغیرہ لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو رقصد کیا تھا وہ جہیز فاطمہ نہیں تھا جو والد نے تیاری کے اور رقصدی کے موقع پر دیا تھا یہ مہر فاطمہ میں سے وہ مال خریدا گیا تھا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نکاح کیسے ہوا تھا مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شہزادی کا اور اتنے پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نکاح پڑھایا آج ہمارے معاشرے میں کاش ہمارے بچیوں کے باپ ان کے نکاح پڑھانے والے اور اللہ اللہ تجھ سے دعا ہے کاش ہمارے بیٹے کاش ہمارے بیٹے ہمارے نماز جنازہ پڑھانے والے بن جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھایا اور پھر کچھ دنوں کے بعد رخصتی کا معاملہ تھا اور رخصتی کیسے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے فرمایا تھا نا کہ سلمان ہمارے اہل بیت ہیں اور حضرت سلمان فارسی ان کو بلایا گیا تھا انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب سواری پہ سوار کیا تھا تو نکیل حضرت سلمان فارسی نے تھامی ہوئی تھی اور ایک لونڈی ساتھ بھیجی گئی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو والد کے گھر سے رخصت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر میں بھیج دیا گیا تھا کوئی بارات باراتی ڈھول تماشے کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک لونڈی کے ساتھ اور ایک غلام کے ساتھ حضرت حضرت سلمان فارسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو ان کے گھر سے حضرت علی کے گھر آ کے چھوڑ دیا گیا تھا اور پھر رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی بیٹی اور داماد کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور آپ نے اس پانی کے پیالے کے اندر اپنی انگلیاں مبارک ڈالی اور پھر نکال کے دونوں بیٹی اور داماد کے اوپر چھینٹے مارے اور پھر مارنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے ان کے گھر کی سکون اور محبت اور رحمت اور برقت کی دعائیں مانگی اور آپ واپس آگئے یہ تھا نکا جنت کی خواتین کی سردار کا آپ دیکھ لیجئے کہ اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی بیٹی اپنے گھر سے اس سادگی سے اور اس قاموشی سے اور اس آجزی سے اتنی سمپلسٹی کے ساتھ رخصت ہو سکتی ہیں یہ وہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ نکاح جس میں اخراجات سب سے کم ہوتے ہیں اس میں برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے تو صرف ہمارے لئے یہ تاقید نہیں ہے سادگی کی اور سمپلسٹی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے نمونہ دیا اور کتنی برکت تھی آج ہم بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے وہ کہتے کہ اگر بارات نہیں آئی اور جہیز نہیں کیا تو شاید ہماری بیٹیوں کی شان میں کمی آ جائے گی ان کی عزت میں کمی آ جائے گی ان کی خوشی میں ان کی اگلی زندگی کی سہولتوں میں اور آرام میں کمی آ جائے گی اگر اس شہزادی کی خوشی میں سکون میں آرام میں انہوں سے معمور تھا وہ آنگن اور اس آنگن میں لگنے والے پھول حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون تھے یہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے ایسے گھرانوں میں سے بہتر گھرانے اور کون سے ہو سکتے اور ان کے نکاح اور ان کی رخصتیوں کے طریقے دیکھ لیجی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی رخصتی کا طریقہ بتاتی اور سناتی اور نریٹ کرتی بھی نظر آتی ہیں ادھر کون ہے یارِ غار ہیں ان سے زیادہ کیا کسی کو خوشی ہو سکتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کو خوشی ہو سکتی تھی کہ میری صاحبزادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی ان کی زوجہ مطرمہ بن کے تشریف لے جا رہی ہے لیکن نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے جب بعد نے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آپ نے فرمایا آئیشہ اور پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ہم تو مردوں میں پوچھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا آئیشہ کا باپ یہ محبتوں کا پیمانہ تھا لیکن کوئی کوئی آج کل کی طرح کی جو خرافات ہیں وہ نظری نہیں آتی ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھاو ہے کہ مہندی نہیں کرنی چاہیے کہاں لکھا ہے کہ بارات نہیں لے کر جانی چاہیے کہاں لکھا ہے کہ جہیز نہیں دینا لینا چاہیے ارے ان نمونوں کے اندر لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنتن یہی تو نمونہ ہے لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو آگے نہ بڑھو خوزو ما آتاکم الرسول تمہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کو تھام لو فنتہو ما نہاکم اور جس سے وہ رکتے ہیں اسے رک جاؤ تو یہی تو نمونے ہیں میرے اور آپ کیلئے اس کے بعد اور لکھا پڑا ہوا کیا چاہیے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں میں جھولا جھول رہی تھی اپنے والدین کے آنگن میں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ میری والدہ حضرت عمی رومان رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور انہوں نے اپنے دوپٹے کے دامن کے ساتھ پہلو کے ساتھ میرے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ صاف کیے یعنی ظاہر ہے چھوٹی سی عمر کی بچی ہے وہ کھیل رہی ہے تو ہاتھ پاؤں کچھ میلے کچھ ہے لیتے میرے ہاتھ پاؤں میرے ہاتھ اور میرا مو صاف کیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر کے آنگن میں چھوڑ آئیں ہاں وہاں پہ کچھ عورتیں جمع تھی انہوں نے میرا بناو سگھار کیا اور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو it was as simple as that it was as easy as that کوئی شادی ہو رہی ہے نہ مہندی ہے نہ مائیوں ہے نہ ڈھولکی ہے نہ ہولی ہے نہ رنگولی ہے نہ بھارات ہے نہ بھاراتی ہے نہ برائیڈل شاوز ہے اور کسی قسم کی کوئی لائٹیں نہیں ہیں کمکمیں نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے نہ فوٹو شوٹس ہیں ہم نے تو آج سبھی کے رسمیں لے لی ہم نے تو ہندووں کی بھی لے لی ہم نے انگریزوں کی بھی لے لی ہم نے تو ایک مجموعہ بنا لیا رسومات کا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ گئے شادیاں کیسے ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کی اہنل بیوت کیوں بن رہے ہیں ہمارے معاشرے کے گھر آج اگر ہم دیکھیں تو ایک مہینہ پہلے پورا ایک مہینہ پہلے شادی کے رسومات کا آغاز ہو جاتا ہے اور شادی کے رسومات کے دوران وہ فنکشنز کے دوران پورے ایک نہیں دو دو میل پہلے لائٹیں اور کمکموں کا ہتمام کر دیا جاتا ہے ایک مہینہ پہلے وہ میندیاں وہ ڈھولکیاں اور انڈلس ڈھولکیوں کا سلسلہ پہلے پھوپی کرتی ہے تو پھر خالہ کرتی ہے پھر مامی کرتی ہے تو پھر جاچی کرتی ہے پھر جس نے میرے بچے کی کی تھی ہم اس کی کرتے ہیں ایک عدلے کا بدلہ لین دین مقابلے میں ڈھولکیوں پہ ڈھولکیاں اور ان ڈھولکیوں میں کیا ہے کپڑے پہنے جاتے ہیں زیاریا اسراف کیا جاتا ہے ناچ گانا موسیقی کی تال پر انڈیا ہندووں کے گانوں کے اوپر ہندووں کی فلموں کے ڈانس جو ہیں وہ شادی کی تیاری کرتے ہیں اور مقابلے کے لیے سٹیپس لڑکی والے اپنی تیاریاں کر رہے ہیں لڑکے والے اپنی تیاریاں کر رہے ہیں گانوں کی جو ہے وہ کاپیز بن رہی ہیں ریکارڈز بن رہی ہیں ڈانس سٹیپس کی پریکٹسز ہو رہی ہیں کہ ہم کس چیز میں آگے آجائیں میرا دین کیا کہتا ہے فستہ بکل خیرات اللہ کے بندوں نکیوں میں پھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو یہاں پر جوان سال بچے بچیاں ناچ گانے موسیقی میں آگے نکلنے کی پریکٹسیں اور تیاریاں کرتے ہیں یوں تو آغاز ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہولیاں ہوتی ہیں رنگولیاں ہوتی ہیں پھر ماہیوں ہوتا ہے ساری ہندو آنا رسمیوں اور پھر وہ انگریزوں کا برائیڈل شاور بھی آج ہمارے معاشرے میں رائے جو کیا پھر مہندی کی رات آ جاتی ہے اور مہندی کی رات میں پھر وہ مقابلے کی رات ہے اور پھر وہ تھیمز ہیں پھر وہ کلرز ہیں پھر وہ ڈریسز ہیں لڑکوں کے ایک رنگ کے پٹکیں ہیں لڑکیوں کے دوسرے رنگیں لیں گے اور غرار ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہا جا رہے ہیں میرے اس معاشرے میں ان تمام تھیموں اور ان تمام رنگوں اور ان تمام لباسوں کا کے لیے مال لٹانے اور لڑھانے کے لیے وقت اور مال ہے جہاں لوگوں کا حال یہ کہ کتنی ماں ریل کی پٹڑی پر یہ بھی کچھ ہی سال پہ رہے میری میری اپنی کالنی کے پاس جو ریل کی پٹڑی ہے وہاں پہ ایک ماں نے اپنے بچوں کے گلے میں بیگ ڈالے سکول چھوڑنے جا رہی ہے اور ریل کی پٹڑی پہ خود بھی ہلاک ہو گئی اور اپنے بچوں کو بھی ہلاک کر دیا کیوں کیوں کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اس معاشرے میں اس معاشرے میں جہاں پینے کو صاف پانی میسر نہیں ہے علاج کے لیے دوا کے پیسے موجود نہیں ہے پانچ پانچ چھے چھے بچوں کی ماں تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے بغیر دوا کے مرتی بھی جان دیتی بھی نظر آتی ہیں وہاں پہ ہمارے پاس مال لٹانے اور لڑھانے کے لیے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس مال ہے اور آج جب ان لوگوں کو کہا جائے کہ یہ سب کچھ نہ کریں تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو بہت ہی فنیٹک ہیں اور کٹڑ ہیں یہ شادی تو انڈیسٹری ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اڈے والے بہت سے کھانے شادی بیاہوں والے کیٹرنگ والے ان کا کاروبار چمکتا ہے رہے اللہ کے بندوں رازق تو نہ بن کے بیٹھ جاؤ اگر وہ اس حرام طریقے سے نہیں کمائیں گے تو اللہ ان کے لیے رزق خلال کے اور طریقے ضروری نکال دے گا اور پھر پریوں کی طرح سجی سجائی وہ جوان سال اور یعنی کے لباس پہنے والی بچیاں وہ ان ان میوزک کے اوپر اس تال کے اوپر ان ڈسکو لائٹس والے فلورز کے اوپر وہ ناچتی ہیں اور ناچتی کس کے ساتھ ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے دوستوں کے ساتھ اپنے کزنز کے ساتھ پرائیں محرم مردوں کے ساتھ اپنے دولن بھی ناچ رہی ہے دولا بھی ناچ رہا دولن دولا کے دوستوں اور یاروں کے ساتھ ناچتی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور وہیں پہ ناچتی بھی ان بچیوں کے بھائی ان کے ان کے بہنوئی ان کے والد میں کہوں گی ان کے تحجد گزار نانا دادا بھی انہی محفلوں میں بیٹھے ہوئے سب کچھ دیکھتے بھی ہیں اور محزوز بھی ہوتے اور کوئی نہیں اٹھتا اور کوئی نہیں روکتا اور کسی کو غیرت بھی نہیں آتی وہیں پہ بیٹر بھی ہیں وہیں پہ بٹلر بھی ہیں وہیں پہ ڈرائیور بھی ہیں اور ناچ رہی ہیں کھاتے پیتے اسودہ گھنانوں کی بچیاں یہ ناچ رہی ہیں ان محفلوں میں دولن بھی ناشتی ہے دولہ بھی ناشتا ہے دولن کی ماں بھی ناشتی ہے دولن کا بھائی بھی ناشتا ہے باپ بھی ناشتا ہے ارے دولن کے بھائی بھائی اور ماں باپ کیوں ناچ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ گھر سے بیٹی کی جدائی کتنی دل ہلا دینے والا ایک مرحلہ ہوتا ہے ماں باپ جب بیٹی کو رخصت کرتے تو دل کا کیا حال ہوتے اور کیا کیفیت ہوتی ہے اور آنکھوں کی اور دل کی کیا کلیجیں پھٹ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ناچ کس خوشی پہ رہے ہیں وہ شاید اس لیے ناچ رہے ہیں کہ یہ گندگی کی گٹڑی تھی چلو لے گیا کوئی اس کو ہمارے کندوں سے یہ بوجھ اتار دیا کس گندگی کی گٹڑی کا اور لڑکے والے بھی ناچ رہے ہیں لڑکے کی ماں لڑکے کی باپ لڑکے کا بھائی سب ہی ناچ رہے ہیں وہ شاید اس لیے ناچ رہے ہیں اس نکھٹو کو اس بدکار کو کسی نے لڑکی دے تو دی شکر ہے اور ناچ رہے ناچ رہے اور پھر آ جاتا ہے بھارات کا دن بھارات کا دن تو اللہ کی نا فرمانیوں کی حد ہو جاتی ہے راتوں کو ناچ ناچ کے دو بجے کہیں تا تین بجے وہ فنکشن ختم ہوئے فجر کی نماز سب کی خلاص چھٹ گئے وہ فجر کی نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ اس کی دو سنتیں مجھے دنیا اور مافیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی قصر میں چھوڑی نہ قضا میں چھوڑی جو آپ نے فرمایا مجھے دنیا اور مافیہ سے زیادہ محبوب ہیں وہ قصر فجر کی نماز چھٹ جاتی ہے پھر زہر کے وقت تو تو اب اس بچی نے دلہن نے جانا ہے کسی پارلر میں اور پھر پارلر میں زہر کی نماز بھی چھٹے کبھی بال بھنے کبھی میندی لگ رہی ہے کبھی ہیئر ڈرائے ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ایک مل ہے ایک فیکٹری ہے جس میں سے وہ تیار ہو رہی ہے اس میں زہر بھی چھٹ گئی اثر بھی چھٹ گئی آپ نے فرمایا تھا جس کی اثر کی نماز چھٹ گئی اس کا گھر بار مال اہل ایال لٹ گیا رہے لٹ گیا اس دلہن کا سب کچھ جو اپنے گھر سے رخصت ہونے والی ہے لیکن پروائی نہیں فکر ہی نہیں صحابہ اکرام تو تازیت کرتے تھے جس کا پتہ چلتا تھا جس کے فوت ہو جانے کا پتہ چلتا تھا جیسے ویسے تازیت کی جاتی ہے جس کا پتہ چلتا تھا اس کی اثر کی نماز چھٹی ہے اس کے گھر میں بھی جا کے ویسے تازیت کرتے تھے یہاں دلہن کی نماز ہے کیا دلہن کے ماں باپ کی بھی مصروفیت کی وجہ سے کیونکہ فلور وہ پیچھے بیک گراؤن کی ارینجمنٹ کروانی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کروانے سارے گھرانے کی اثر کی نماز چھٹ گئی مغرب تک دولن تیاروں کے گھر آتی ہے اب تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دور تک تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ وضو بھی کرے گی پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا تو وہ میک اپ کروایا گیا ہے اب پھر میں کہوں گی میرے جیسی کوئی احمق اس وقت کہے بیٹی اٹھ کے نماز پڑھ لو تو ایس یہاں کے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہو لوگ پوچھتے ہیں تمہارا دماغ صحیح ہے اتنی بھی تم فنائٹک تو نہ ہو جاؤ اتنی بھی تو سختی دین میں نہیں ہے نا اب یہ وضو کرے گی اب یہ نماز پڑھے گی اور میں آپ کو بتاؤ کہ یہ بچی اپنے باپ کے اپنے باپ کے آنگن سے نماز پڑے بغیر سجدہ کیے بغیر رخصت ہو جاتی آج تو وہ دن تھا کہ اگر وہ آج سجدے میں شکر آنے کہ سجدے میں اپنا سر گراہ بھی دیتی تو اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتی تھی اس کو اپنے باپ اپنے ماں کے گھر میں جو محبتیں ملی جو راہتیں ملی جو نعمتیں ملی جو عزتیں ملی کتنے لاد دولاری کو جو لاد ملے ایک پوری زندگی کا چپٹر تھا جو ختم ہو رہا ہے اور وہ سجدہ کیے بغیر اللہ کے حضور جھکے بغیر اپنے فرض نماز ادا کیے بغیر اس کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے اور پھر زندگی کا کتنا بڑا باپ کتنا مشکل چپٹر شروع ہونے والا ہے کتنا ڈیفکلٹ ایک پروسس انیشیئٹ ہونے والا ہے اپنے شوہر کی گھر کی آنگن میں جانے اپنے سسرال کی دہلیس کو اس نے کراس کرنا ہے لیکن بغیر سجدہ کیے بغیر نماز پڑھے بغیر اللہ کو یاد کیے بغیر قرآن پڑھے وہ ادھر سے رخصت ہو گئی اور ادھر داخل بھی ہو گئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ برقتیں شاملے کھا لوں گی وہ جو کہنے والوں نے کہا یہ سب تیرا قرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ تو اللہ کا قرم ہے کہ پھر بھی بیٹیاں بستی ہیں عباد رہتی ہیں گھر ہستے پھلتے پھولتے رہتے ہیں لیکن رویے تو نہیں دکھاتے انداز تو یہ نہیں سکھا رہے اس سے رخصت ہو جاتی ہے بغیر نماز کے اور قرآن کے وہ رخصت ہو بھی جاتی اور اگلی دہلیس میں داخل ہو بھی جاتی ہے ہاں لوگوں کو بڑے احتمال سے وہ قرآن ضرور یاد آ جاتا ہے وہ سجا سجایا ہے خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا قرآن وہ بھائی بڑے احتمال سے اس کے سر کے اوپر رکھتا ہے کہ قرآن کے سائی میں رخصت ہو اور جب اپنے سسرال میں داخل ہونے والی ہوتی ہے تو وہاں بھی ساس بڑے احتمال سے وہ اس کو قرآن کے سائی میں اپنی دہلیس میں داخل کر دی اللہ کے بندوں کس قرآن کے سائی کی بات کر رہے ہو وہ قرآن جو ماں باپ نے نہ پڑھایا اس بچی کو نہ سکھایا نہ اس بچی کو نہ سمجھایا اس بچی کو نہ اس کے حقامات کا تصور بتایا اس بچی کو جو اس کے لئے وہ تو اس کو نہ بتایا سکھایا سمجھایا بس اس کے سائی میں رخصت کر کے سمجھا کہ حق ادا تو ہو گیا اللہ سبحانہ تعالی ہم اس سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو طریقہ کار ہمیں قرآن نے خدیث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی کے نمونوں سے سکھایا ہے اللہ اس کو تھامنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کے لئے زندگی کے ان مرحلوں کو آسان بنا دے اللہ نیک گھرانوں سے ہمارا ماتھا ملا دے تاکہ ہمارے لئے ان تمام رسومات کو نگیٹ کرنا معاشرے کے کسٹمز اور نومز کو نگیٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہم سب کے لئے آسان بنا دے ربنا لا تزیع قلوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانا اللہم و بحمدکا نشہدون لا الہ الا انتا نستقفرکا و نتوب علیک سبحانا ربکا رب العزت یم ما یسفون وسلام عل المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سبحانا 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 در دور سبحانا سبحانا موسیقی